داریابی کی بہت بڑی خبر ہے کہ دی آر ڈیو کا مشن دیویاستر سفل رہا ہے ناظرین انڈیا نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا مزائل ٹیسٹ کر دیا ہے جو کہ ہنڈر پرسنٹ سکسیسفل رہا ہے اور اس مزائل کا نام ہے اگنی فائٹ یہ جہنن کے کتے ہیں یہ رو کے پالے ہوئے ہیں یہ امریکن سیائیے کے تیار کردہ ہے اور انہوں نے صرف پاکستان کے خلاف جنگ کی ہے جو انڈیانز ہیں ایکچولی انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی پاکستان کو تباہ کرنے کے اندیا جو ہے وہ ہمارا بہت پرانا آرچ رائیول ہے اس نے تو کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑنا جہاں پہ وہ ہمیں نیچا دکھا سکے اپنی سمجھ آرہی کہ ہمارے کام کا کیا ہوگا اور ہمارے پاکستان کا کیا ہوگا اور انڈیا نے یہ مزائل اس وقت کیوں ٹیسٹ کیا لیکن کوئسن یہ ہے کہ یہ پرائیم میسٹر موڈی نے کیوں یہ ٹیسٹ کیا یہ کوئی سوال ہے کہ کیوں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ we should test this اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے یہ مزائل اس وقت اس لیے ٹیسٹ کیا ہے تاکہ چائنہ کو در آیا جا پاکستان تو ایک ٹارگٹ ہے ہی ہے لیکن اصل انڈیا کا جو ٹارگٹ ہے چائنہ ہے آج میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں بھارت اور چین کی لڑائی ہوگی اس کو کوئی نہیں رکھ سکتا وہ چائنہ پر ٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چائنہ دنیا کا یہ دوسرے نمبر پر سوپر پاور ہے انڈیا کی کوئی اتنی بڑی کامیابی نہیں کہ انہوں نے پانچ ہزار پانچ کلومیٹر کا وہ جو ٹارگٹ انہوں نے عبور کر دیا کوئی اتنی بڑی بات نہیں آپ چائنہ کو ابھی پتا چلے گا وہ یہ ایک ہفتے بعد ان کے سائنسہ نتے تیز ہیں کہ وہ ایک مہینے کے اندر وہ ہزار ہزار والا بیٹ بنا دیں گی تصویریں بھی ہیں پر ندرشکوں کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے فائل فوٹیج کی کیسے اس کا استعمال کیا گیا اور انپورٹنٹ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ایسی مسائل کا استعمال بھارت کی سٹائٹیجک کمانڈ اپنی دیش کی سرکشہ کے لئے کر سکتی ہے یہاں تک کہ یہ ٹرانسور آف ٹیکنولوجی بھارت کے ڈیفنس ایکٹر کو بوشٹ کرنے کے لئے بھی ہو سکتی ہے ساری چیزیں بہت اہم ہیں نمسکار دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا چل گیا ہوگا دی آر ڈیو کے بگیانکوں نے دبیاسٹر اگنی فائل فسائل کا پریچھر سپن کر لیا ہے اسی کو لے کر ہمارے پردھانمندری سری نرند موڈی جی نے ٹویٹ کر کے ڈی آر ڈیو کے بگیانکوں کو بدھائی دی اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کی آنے والے سمائے میں بھارت کے لئے یہ مثال سب سے مہتپور ہوگی خیر آپ اسے چھوڑی ہم آنگے بیڈیو دیکھتے ہیں یہ ہم اس مزال کے چرچے ہو رہے ہیں وہ چائنا پر ٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چائنا دنیا کا یہ دوسرے نمبر پر سپر پاور ہے اگر ویسے تو وہ امریکوں کو سپر پاور کہتے ہیں لیکن میری نظر میں چائنا ہے کیونکہ چائنا ایک وقت ایسا تھا کہ وہ انہوں نے پاکستان سے کردہ لیا تھا ابھی دیکھیں دنیا میں وہ پیک پر ہے ہر چیز یہاں پر چائنا کی ہے جو آپ نے مائک پکڑا یہ بھی چائنا کا ہے میں نے جو کپڑے پہنے یہ بھی چائنا کی ہیں تو کوئی ایسی چیز نہیں جو چائنا نے نہیں بنائی ہوئی اس لیے انڈیا کی کوئی اتنی بڑی کامیابی نہیں کہ وہ پانچ ہزار پانچ کلو میٹر کا وہ جو ٹارکر انہوں نے اببور کر دیا کوئی تنی بڑی بات نہیں چائنا کیلئے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ چائنا کو ابھی پتا چلے گا وہ یہ ایک ابتے بعد ان کے سائنسہ نتے تیز ہیں کہ وہ ایک مہینے کے اندر وہ ہزار ہزار والا بیٹ بنا دیں گے آپ کو کیوں لگ رہے یہ مزائل جو ہے چائنا کیلئے ٹیسٹ کیا گیا دیکھیں آج کل نہ ان کی جھڑپے چل رہی ہیں دوستو انڈیا نے ایک مشن دیویاس طرح جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے جس میں بیسیکلی اگنی فائپ میزائل جو ہے جس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی ملٹیپل انڈیپیننٹلی ٹارگٹیول ری انٹری وہیکل ٹیکنالوجی سے بولتا ہے لیکن کوئسن یہ ہے کہ یہ پرائیم سٹر موڈی نے کیوں یہ ٹیسٹ کیا ہے یہ کوئی سوال ہے کہ کیوں انہوں نے یہ محسوس کیا پاکستان تو ایک ٹارگٹ ہے ہی ہے لیکن اصل انڈیا کا جو ٹارگٹ ہے چائنا ہے لیکن یاد رکھیں بہت دفاع جب ممالک ایسے ٹیسٹ کرتے ہیں they are not just done for a target they are done for the prestige for instance مثال کے طور پر اگر آپ کو یاد ہو کہ you know when countries go for nuclear program so why they go for nuclear program so indians وہ سمجھتے ہیں کہ china is so secure that it makes us insecure and similarly Pakistan says that India is so secure that it makes Pakistan insecure so and then Chinese are worried that India with the support of the western world is getting so much secure in terms of in terms of in terms of in terms of military hardware destinations پہ جا سکتا ہے دوستو یہ تھی آج کی نیوز اگر ویڈیو اچھ لے گی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر دینا دوستو یہاں ہے موسیقی